جنازہ کیا ہے؟ آخری توفہ اب وہ دنیا سے رفصت ہو رہا ہے اور آپ اس کو الودائی توفہ دے رہے ہو یہ توفہ ہے آپ اس کے لئے دعا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر چالیس اہل ایمان کسی کے جنازے میں شرکت کر کے اس کی مقفرت کی دعا کر دیتے ہیں اللہ اس کا معاف کر دیتا ہے اب جس کو وہ مرنے والا باپ بھی ہو سکتا ہے بیٹا بھی ہو سکتا ہے بی بھی ہو سکتی ہے عزیز جو مر رہا ہے آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں نے اس کو دعا دینی کیا آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں نے اس کو دعا دینی کیا ہے اس سے بڑی کوئی بدرسی بھی اور بھی ہوگی جنازے کی دعا تو ہمیں یاد نہیں لیکن ہر بندے کو کونس کن انڈین فلموں کے پانچ پانچ گانے تو یاد ہوں گے اللہ کے لئے سکتا ہے ہس کے میری بات کو پالو نہیں اس دل میں غور کر موت تو ہمارے پیچھے لگی بھی ہے آج آجائے کل آجائے میرا باپ مر کے میرے سامنے اس کی لاش پڑی ہے اور میں اللہ پر کہنے کے بعد خاموش کھڑا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں کہنا کیا ہے اس سے بڑی بدرسی بھی کوئی اور بھی ہوگی باپ کو میں آخری دعا نہیں دے سکتا ماں کو آخری دعا نہیں دے سکتا بیٹے اور بہن کو آخری دعا نہیں دے سکتا کیا وہ دعائیں جو پانچ سات دعائیں ہیں وہ ہمارے لئے یاد کرنا اتنا ہی مشکل بن گیا ہے اللہ کے لئے اللہ کے لئے نماز کی کتاب خریدیں دعاوں کی کتابیں خریدیں اور پھر اس کو یاد کریں پہلی دعا اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فحئیه على الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الیمان اللہم لا تحرمنا جس کا سرسری ترجمہ یوں ہے اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو ہمارے حاضر کو اور ہمارے غائب کو ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو اے اللہ جس کو تو زندہ رکھے ہم میں سے تو زندہ رکھ اس کو اسلام پر اور جس کو تو موت دے تو اس کو موت دے ایمان کی حالت میں اے اللہ تو ہمیں اس کے عجر سے محروم نہ کرنا اور ہمیں اس کے بعد کمرہ یا فتنے میں نہ ڈالنا اس کے بعد دوسری دعا یہ یاد کریں اللہم مغفر لہو وارحمہو وعافہ وعفو عنہو وآکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى ینقى الثوب الابید من الدنس وابدله دارا خیرا من داره وآہلا خیرا من اہلیه وزوجا خیرا من سوچه وَأَدْخِلْهُ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّتَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبَرِ وَعَذَابِ الْنَّارِ جس کا ترجمہ یوں ہے اے اللہ تو اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت دے اس کے کناہوں کو معاف کر دے اور اس کی اچھی مہمان نوازی کر اور اس کی قبر کو کھشادہ کر دے دھو دے اس کو پانی سے اولوں سے اور برف سے اور گناہوں سے اس کو پاک کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچل سے پاک کیا جاتا ہے اور اس کو دنیاوی گھر کے مقابلے میں بہترین گھر عطا فرما دنیا والوں کے گھر والوں کے مقابلے میں بہتر گھر والے عطا فرما اور دنیا کی بیوی کی مقابلے میں بہتر بیوی عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل عطا فرما عذابِ قبر سے محفوظ فرما آگ کے عذاب سے محفوظ فرما ناظرین کی دعا یاد کریں اور چنازے کی نماز میں ضرور پڑا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ